سب ہی نے دیکھا ہے سب کو پتا ہے کہ انڈے مرگی دیتی ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ درخت انڈے کیسے دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے قرم اور فضل سے آج کیا بلاغ کرتی ہے شروع اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج دیکھیں ہم جہاں انڈے اگتی ہیں اسی درخت کو پکڑا ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کے اوپر انڈے ہوتے ہیں کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ درخت کو پر انڈے کیسے ہوتے ہیں سب ہی نے دیکھا ہے سب کو پتا ہے کہ انڈے مرگی دیتی ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ درخت انڈے کیسے دیتا ہے اور اس ویڈیو کی جانت جانے سے پہلے سب ہی دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ضرور کیونکہ ہم یہ محنت آپ دوستوں کے لئے کرتے ہیں اور آپ دوستوں کے ہی پیار کے لئے اور آپ سب نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آج آپ کو یہ بھی رات بتانا ہے کہ درخت پر انڈا اونٹا کیسے ہے اسے پورٹین کیسے ملتی ہے یہ اتنی بڑے کیسے ہوتے ہیں اور دیکھیں جیسے قدو کی کاشت ہے اور بینگن کی کاشت ہے دیکھو ایسا ایسا پہلے چھوٹے سے ہوتے ہیں اتنی سے پھر ایسا ایسا بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی جڑے ہوتی ہے جسے وہ جیسے دیکھیں اب یہ انڈا کھڑا ہوگا ہے اس سے ایکسپوز کیا ہوگا ہے اب دیکھیں یہ کیسے کھڑا ہے اس کے اوپر اسی طرح قدو کی بھی اور بینگن کی بھی ایسے ہوتی ہے یہ تو اس کی ہے ٹنڈے کی پیداوار ہے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور انڈے کی کیا راز ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ نا اس کا گروئنگ سائز ہے یہ سٹارٹنگ کوئنڈ ہے یہ اس کا ٹنڈنگ کوئنڈ ہے یہ دیکھو یہ سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے یہ اس کی جب گروت ہوتی ہے تو لازم یہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے بھر یہ سٹارٹ میں ہی اتنا بڑا کیوں لگتا ہے یہ آج آپ کو راز موش کے با بھائی بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ انڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے کسی نہ کسی سائٹ سے کوئی سراخ جہاں سے اس کو پروٹین ملتی ہو اور جس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہوں تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کس سائٹ پہ اس کے سراخ ہے اور یہ کیسے بڑا ہوئا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور فیلال آپ یہ دیکھیں کہ انڈا اس کے اوپر لگا کیسے ہے اب یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں انڈے کی دونوں سائٹیں سلام آتا ہے اس کے دیکھو کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس درخت کے اوپر لگا ہوا تھا اگر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر جیسے بینگن یا قدو کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر یہ جڑے ایسے لگی ہوئی ہوتی ہیں ایسے تو سمجھو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس جگہ سے پروٹین ملی ہوگی تو ان دونوں سائٹوں پہ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے یہ سائٹ چیک کریں یہ سائٹ چیک کریں کہیں سے آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہو اور اس کو پروٹین ملتی رہی ہو یہ بالکل یہ فراد ہے یہ فیک ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے درکٹ کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے یہ مرگی دیتی ہے اور یہ روگ اکثر درکٹ کے اوپر لگا کے دکھاتے ہیں ہم بھی آپ کو لگا کے دکھا رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جس فیک ہے کوئی سین نہیں ہے کہ درکٹ کے اوپر اڈا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کوئی نشان ہوگا یہ ایسے لگی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں بتائیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ اگر اس طرح کہ اس کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے اگر بات سمجھاتی کہ گھ Chu Vi blonde اس کی جو ہے ھم یہ جب یہاں پہ لگے گا تو پھر اس کو خوراک پھونے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر اس طرح کا کوئی سین ہوگا تو پتہ چلے گا کہ انڈے کے اوپر تو پھر آپ اس کو ریل سمجھے کہ بھئی ہاں واقعی درخت کے اوپر ہندہ ہوتا ہے اگر آپ درویز نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ایسے لگتا ہے کہ یار واقعی انڈہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن ہے نہیں سٹارڈ میں بھی اس کا گروئنگ سائز یہ نہیں ہوگا گروتھ اس کے یہ نہیں ہوگی سٹارڈ یہ دیکھو یہ دیکھ رہے آپ سٹارڈ میں یہ پھول ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گائز بے کیرفل یہ ایسے بس لوگ بھی اس کے خاطر کر رہے ہیں باقی ایسا کوئی سین ہے انڈہ درخت کے اوپر کبھی ہوئی نہیں سکتا ہاں کوشش کریں ایسے فراڈ کو اب بھی ایکسپوز کریں اگر آپ کے سامنے کوئی آئے تو اس کی تحت تک جائیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے ہمیں بھی ایسی ویڈیوز ملی میرے کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ یار اس کے اوپر ویڈیو بنائیں آپ ایکسپلین کریں اور اس کو ایکسپوز کریں کہ انڈہ کیسے لگتا ہے تو یہ فیک ہے سب کچھ اس لئے ہم نے آج آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے سپیشلی اور آپ دوستوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بتا ہے کہ انڈہ درخت کے اوپر نہیں لگتا صرف یہ مرگی دیتی ہے مرگی دیتی ہے مرگی دیتی ہے مرگا بھی نہیں دیتا مرگا بھی نہیں دیتا اور اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں بے لیکن کو بھی دبانے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکیں اللہ حافظ